گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواز سے آپ دے بڑے بھائی حضرت جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ حضور علیہ السلام نے بہت پیار کردے سن بہت لگر رکھ دے سن بلکہ سوابہ فرماندے نے کہ حضرت امام حسن سرد بار تو لے کے تناب تک حضور علیہ وآلہ وسلم رکھ دے سن اور امام حسین پیٹ تو لے کے پیار دے نخون تک حضور علیہ وآلہ وسلم رکھ دے سن یہ حضور علیہ السلام نے چل دی پھر جی تصویر سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے بڑا پیار کیتا ہے بڑا پیار کیتا ہے اور درست بھی دیتا ہے یہی درست دیتا ہے حضور علیہ وآلہ وسلم پیار فرمارہ سن اپنے نواز سے آنا کوئی شخص ملیا انہیں وغیا کہ حضور علیہ وآلہ وسلم اپنے نواز سے آنا پیار کر رہے ہیں تو کہنے لگ گیا میرے پول دو بیٹے نے اور میں آج تک اپنے بیٹے نے اتنا پیار نہیں کی تھا حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی رابندہ اپنے چھوٹے ہاتھ شفقت نہیں کردہ رابو دیتے رحم نہیں کردہ اگر تسی چاند دے ہو کہ اللہ تباریک و تعالیٰ دواجد رحم کرے تو چھوٹے بچے جرے انہیں پیار کرو انہیں احسان کرو انہیں تشفقت کرو انہیں صرف تشفقت والا ہاتھ رکھو جذہ تسی اپنے چھوٹے بچے انا پیار کرو گے احسان کرو گے انہیں دل لگی لاؤ گے انہیں پیار کرو گے انہیں محبت کرو گے تو یقیناً اللہ تباریک و تعالیٰ بھی دواردن علیہ حسان والا معاملہ فرمائے گا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انواس سے بڑے پیارے سن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کی تربیت خود فرمائی وحسے تے مولا علی دے بیٹے سن حضرت علی مرتضی شد خدا تے لگتے چیز سن لیکن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ جلے بچے انہوں آپ نے کو جگہ دیتی نا تے وقت دیتا اوہ امام حسنت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ حضور نے انہوں وقت دیتا سب تو زیادہ حضور نے انہوں ٹائم دیتا انہ دنال وقت گزاریا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ دنال کھانا کھا دا انہ دنال سفر کیتا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں پیار کیتا گھر دندر جس وقت حضور تشریف فرمائے اندہ سن تو حضور دی توجہ دا واحد مرکز دو بچے دے سان حضور علیہ السلام انہاں بچیاں دنال پیار کر دے سان اور پھر انہاں دا پیار صرف یہ نہیں کہ حضور خود دی کر دے سان بلکہ حضور تبلیغ کر دے سان حضور فرمان دے سان لوگوں جنہیں منو خوش کرنا ہے وہ حسنین کری میں نو خوش کر لگے جنہیں میرے نر پیار کرنا ہے وہ حسنین کری میں نر پیار کر لگے جنہیں میری اتباع کرنی ہے تو منو خوش کرنا ہے تو منو راضی کرنا ہے نہ تچاندہ ہے کہ امام الانبیاء راضی ہو جانا فرمایا انہا بچے انہا پیار کرلوے پھر حضور اتھو تک فرمان دے صاحب صرف پیار نہیں فرمایا جیڑا بندہ انہا پیار کرے میں او دنہا پیار کرنا میں او دنہا پیار کرسا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا انکنتم تحبون اللہ فاتبیونی یحبیبکم اللہ فرمایا محبوب انہا دست دیو اگر اچھا دینے اللہ تبارک و تعالی انہا پیار کرے پھر کی کرن پھر دواری تباہ کرلیں دواری پیروی کرلیں دواری محبوب رکھن تو قرآن مجید فرقان حمیدہ اسلوبے توجہ فرمایا جیے قرآن مجید فرقان حمیدہ اسلوبے قرآن یہ بیان کردہ ہے کہ اگر بندہ اچھا دا ہوئے نہ کہ رب میرے نہ پیار کرے کہ حضور دے دارتے آجے حضور دے دارتے آجے حضور دے دارتے آج کے حضور کو لبیق منگے حضور علیہ السلام کو لوگ سوال کرے حضور نے پیار کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی و یدنہ پیار ہے تو حضور علیہ السلام کی فرما دیں فرما دیں میرے صحابہ اے دو بچے نے جی انہا نہ تسی پیار کرو گے تو میں دواردنہ پیار کریں گا کتنی بہترین کڑیئے اگر بندہ تھوڑا گور کرلے کتنی بہترین کڑیئے کہ راب بیجد ہے حضور دے دارتے حضور فرما دیں انہا بچے نہ پیار کرو بچے کرے امام حسن اور امام حسین حضور علیہ السلام نے انہا دی پرورشن کرمائی حضور علیہ السلام نے انہا دا خیار رکھیا ہر لیہ حضر نال اور انہا دی طبیعت اندر گداز نرم لہجہ آواز اندر شرینی بات اندر مٹھاس حضور دنابے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ نے ایک شخص نبیجیا مدینہ دن اندر کے جا فلانش شخص نبیجیا مدینہ دن چلا جا امام حسین دنال کوئی کام سی تو قاسد بنا کے ایک شخص نبیجیا وہ شخص امام حسین جاندہ نہیں سی پہلی دفعہ آرہا سی زیارت نہیں سکی تھی کچھ ان لگا کہ میں امام حسین پہ اکچانہ نبیجا کے میں کوئی ایسی نشانی بتا دیو کہ امام حسین پہ اکچانہ جائے تو جنابے حضرت امیر معاویہ فرماندے نے تو سی نا مسجد چلے جایا جے مسجد نبوی شریف جایا جے جس بچے دے گرد سب تو زیادہ لوگاندہ حجوم ہوئے گا لوگ جس بچے دی طرف سب تو زیادہ مائل ہونگے لوگ جس بچے دی طرف سب تو زیادہ خیال کرنگے جنابے امیر معاویہ فرماندے نے کہ سب تو پہلے تو حجوم ویخنا ہے کہ حجوم کی دے گردے پھر تو ویخنا ہے کہ بات کی دی پیاری ہو رہی ہے بات درد بٹھاس کی دے اچھا لہجہ کی دے اور پھر تو ویخنا ہے خوبصورت سب تو زیادہ کون ہے کہ کچھ نشانیاں جنابے امیر معاویہ نہ بتائیں تو شخص آیا آکے کہن لگا جدو میں مسجد نبوی شریف جندہ داخل ہویا تو میں ویخیا ایک نوجوان تشریف فرمائے بٹھا ہے تو ادھے گرد صحابہ دا جو میں ادھے گرد لوگ جمعنے میں پچھا ہے کون نے انہاں کیا ہے حسین بن علی نے حسین بن علی اور حضور علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی انہاں دی محبت دی اور صحابہ نے ادھے تھی عمل کر کے دسیا صحابہ نے عمل کر کے دسیا ویخنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس حالت دندر مسجد دندر تشریف لے کے آئے چھوٹی جی عمر سی اور حضور علیہ السلام ممبر تے خطبہ دے رہے تھا خطبہ ارشاد فرمائے سے جمع دا خطبہ تو آپ خطبہ دین دیا دین دیا حضور اپنے ممبر تو اٹھے خطبہ روک دیتا صحابہ نے راستہ بنایا حضور اپنے قدمہ ناچا لکے گئے اور امام حسین دروازے دندر سن حضور نے امام حسین پکڑے سینے نہ لیا سینے نہ لا کے فرقل جاتے بٹھایا بٹھا کے کہنے لگے یا اللہ میں نے بڑا پیار ہے ایتی حضور تبلیغ سے صحابہ نا دسیا کے بچے نا پیار اس طرح کری دے جنابی حضرت عمر فروق آپ ممبر تے بیٹھ کے اپنے دور حکومت دندر خطبہ دے رہے تھا خطبہ جنابی حضرت عمر فروق بڑے جلیل و قدر صحابی رسول نے او عمر جس عمر تو شیطان بھی بڑھ دے او عمر جس عمر دے بارے کفر کہندے دس سال ہور مل جاندے عمر نو تے ساری دنیا تے اسلام غالب آ جانا سی او عمر جدے بارے حضور فرمان دے سارے میرے مرید نے تے عمر میری مراد حضور فرمان دے اے او عمر جدی منشاعت اللہ تبارک و تعالی قرآن یا آیتہ نازل کر دے جدی مرضی زمین تے اندیئے دل دن در خیال آجندے تے رب قرآن زینت بنا دن دے کہ اے عمر دا خیالے اے عمر دی منشاعت او عمر جناب حضرت عمر جدے نام تو کیسر ہو کسرہ دردن جدے نام تو اس وقت دی سوپر پاور جس طرح آج امریکہ یا روسے جس شخص دا نام لیا جائے امریکہ کمن لگ پوے او بندہ آمنی ہوئے گا او بندہ بڑا خاص ہوئے گا جناب حضرت عمر فروق آپ اس وقت دور خلافت آب دا اور چوی لکھ مربع میل دے حکمران نے جناب حضرت عمر فروق دے نام تو کیسر ہو کسرہ دردن اور حال کیے آپ ممبر تے بیٹھ کے خطبہ جمعہ دیرے میں جناب حضرت عمام حسین آگے فرمان لگے اوے عمر اے ممبر کدے پچھیا جناب عمر خطبہ دے دوران یہ آواز بلندی اوے عمر اے ممبر کدے جناب حضرت عمر کھڑے ہوگے کہنے لگے حضرت عمام حسین فرمان لگے پھر تیرے نانا دے دی نہیں میرے نانا دا ممبر ہے چلے اتر تھلے چلے تھلے اللہ اکبر اور اس محفل دن در جناب حضرت علی مرتضی شیرِ خدا آپ بھی تشریف فرمان آپ باپ سن باپ سن تھوڑا جا سخت ہی نربیخیا حضرت عمام حسین کی کر رہی ہو تسی اوہ میرے المومنین نے خلیفات الرسول نے جی اوہ حضور علیہ السلام سخت ہی نے ساڑے امیر نے ساڑے خلیفہ نے انہ دی توہین ساڑی توہین انہ دی بستی ساڑی بستی شمار کیتی جائے گی نہ کرو اس طرح لیکن حضرت عمر فروق کہنے لگے علیہ تو چھوڑنا امیرہ تو حسین دا آپس دا معاملہ ہے تو ساڑے معاملے چنا امیرہ تو حسین دا معاملہ ہے جناب عمر فروق ممبر تو اترے اتر کے تھلے بیٹھ گئے زمین تے بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد امام حسین فرمان لگے چل ممبر تے بیٹھ اور خطبہ دے ان حکم سی حسین دا جناب عمر فروق اٹھے ممبر تے بیٹھ کے فرمان لگے پہلی دفعہ ممبر تے بایاسی ابو بکر صدیق نے پہلی دفعہ ممبر تے بایاسی کی نے ابو بکر صدیق نے او حضورتِ یار نے یارِ گارِ مصطفیٰ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساریاں نیکیاں عمر دیاں جمع ہو جاناں ساریاں نیکیاں تے صدیق دی ایک نیکی دے بھی برابر نہیں ہو سکتی پہلی دفعہ بٹھایا زی صدیق اکبر نے ابو بکر صدیق نے تے حسین نے اتارے آئے اج حسین بٹھا لے ایک صدیق بجالے کوئی اتارے اللہ نعرہِ تکبیر بارہِ رسالہ بارہِ حیدری تو حضرت امام حسین دی پرورش حضور دی گو دے چھوئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو تبلیغ کی تی انا بچے نہ پیار کریا جی احسان کریا جی اور وہ بچے جدو صحابہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھو صحابہ بیعت اللہ شریف دا تواف کر دے سانے قاب دا تواف جی اور تواف کر دے ہیں کر دے ہیں بیعت اللہ شریف حرم شریف دے میدان اندر آگئے اور حدود دے اندر نظر آگئے سارے تواف چھوڑ کے سانے قریم دے ہاتھ چھو من لکھوں دے سے وہ کوئی چیز سی نا صحابہ انہوں نے کوئی تبلیغ ہوئی سے دسیا گیا سی لوگوں انہوں نے احسان کریا جی انہوں نے پیار کریا جی انہوں نے شفقت کریا جی پھر صحابہ نے او چیز اپنی زنگی تو ظاہر کی تھی لوگانو دسیا کہ لوگوں اے او نے جرے امام الانبیاء دے کندیاں تے کھڑن والے اور پھر حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے حضور نماز پڑھا رہے امام حسین آکے کندیاں تھے بیٹھ کے پھر حضور علیہ السلام نے سیر چکیا سیر نہیں چکیا ساڑھے کو اکثر اس طرح ہم دے کہ بچہ چھوٹا ہوئے نا ادھر مسجد اندر آ جائے تو بندہ نماز پڑھ دا پہ انہوں چھوکے سہر تے کر دن دا نماز اپنی پوری کر دا یعنی کہ انہوں بچے دی حاجت ہے نہیں انہوں نماز دی فکر ہے او چند ہے کہ میرے اور راب دے درمیان کوئی بندہ حائل نہ ہوئے میرے اور راب دے درمیان کوئی حائل نہ ہوئے لیکن حسین ذرا چیک کرو نا ذرا تصور کرو امام الانبیاء امام الانبیاء جرے اللہ تبارک و تعالی دے نبی بند کے تشریف لے گئے اور آپ دے اور راب دے درمیان کوئی حائل ہونوالا او امام الانبیاء سجدے دی حالت دے اندرنے جدو کفار نے کیا سی نہ چھوڑ دے حق دی بات کرنا حق دی بات کرنا اور سکے چچا حضرت جناب ابو طالب جناب دے بڑے احسان سن انہا آکے کیا کہ میری کمرتے میری پشتے انہا بوجھ نا پا میں انہا بوجھ اٹھانوالا نہیں حضور علیہ السلام اتھے بینے گبرائے کہنے لگے جی انہا نو کیا دیو انہا نو کیا دیو اگر میرے ایک ہاتھ لیا کے سورج رکھن دو جی ہاتھ لیا کے چانے رکھن پھر بھی میں کامنا چھرسا یعنی کہ راب نے تعلق بڑا مضبوط سی بڑا تعلق مضبوط سی اور اس تعلق دے اندر حضور کی سے نو برداشت کر دے نہیں جدو ازواج متحرات نے کوئی شکوا کیتا قرآن مجید اٹھا کر دیکھو آدیس نبوی دعائے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویاں نوکٹھیاں کیتا کر کے گیا جی تے تسری چانیاں ہو میرے نار رانا پھر اسائش دنیاوی اسائش قبول نہیں کرو گیا پھر صرف منو قبول کرو گیا یا تے محمد رکھ لو یا دنیاوی سولیات رکھ لو انہا پھر فیصلہ کیتا انہا کیا اسی دنیاوی سولیات نہیں رکھ رہی ہیں اسی امام الربیال ساتھ رکھ رہے ہیں تو میاں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور خدا دے درمیان کسی نو حائل کرنا برداشت نہیں کیتا لیکن اے نواسہ اے شہزادہ جدو حضور سجدے دی حالت دندر اور بزرگ فرمان دے جدو بندہ قیام دی حالت چندے رابدے کے سامنے حاضر ہو جندے پھر جدو رکو جندہ تھوڑا جا رابدے قریب ہو جندہ جدو سجدے جائے پھر بڑی قریب ہندہ بڑی قریب ہندہ اوہ حجابات اٹھ جندے اوہ پردے اٹھا دیتے جندے کو جیتے ایسے لوگ نے جنہ دا سجدہ میراج بن جندہ اے دروتے سارے سجدے چھ رکھتے انہ دی نگام آدھے سامنے دیدار اقدا ہو جندہ کچھ جیسے لوگ نے میں سب دی بات نہیں کر رہا کچھ جیسے لوگ نے اللہ اکبر لیکن امام الانبیاء امام الانبیاء سجدے دی حالت دندر صحابہ کے اندے سجدہ نمبہ ہو گیا سنو کو فکر ہوئی یا وئی آ رہی ہے یا حضور علیہ السلام دی روح پرواز کر گئی ہے ایک سوابی کے اندر میں سر اٹھایا میں وکیا حضور سجدے چنے تو حسین حضور دی پچھتے سوار حضور علیہ السلام نے سارے اٹھانا بھی گوارہ نہیں کیتا کہ دیر حسین گیرے تو انہوں چوٹ نہ لگے جائیں انہوں چوٹ نہ لگے جائیں میا حضرت امام علی مقام چھوٹی جی عمر اور میں پہلے بھی بیان کیتا ہے کہ حضور دا معمول سی جس وقت گروہ نکل دے ساننا مسجد دی طرف جانا ہوئے تو پھر فاطمہ دے گروہ ہو کے جاندے ساننا واپس گھر ہوں دے سان پھر بھی فاطمہ دے گروہ ہو کے حال چال پوچھ کے تے امام الانبیاء گروہ نکلے گروہ نکلے تے فاطمہ دے گھر دی طرف جارے ہیں قدم پڑھ رہے ہیں تے کننچ آواز آئی حسین دے رون دی حسین دے رون دی آواز وہ چھوٹی جی عمر سی فہم دی وہ مان دی گوہ دے چوہ سکتا ہے وہ جھولے چوہ سکتا ہے حسین دے رون دی آواز آئی امام الانبیاء نے گلی دے وچو آواز بلان دے کی تھی فرمایا فاطمہ او فاطمہ اے حسین چپ کر آ اے حسین جلدی کار چپ کر آ چھڑ دے سارے کام ارز کی تھی اببا جی بس چپ کران لگی ہیں بس اے میں انہوں اٹھان لگی ہیں اے چپ کران لگی ہیں فرمایا چھڑ دے سارے کام انہوں چپ کر آ امام حسین چپ نہیں ہوئے حضور علیہ السلام تشریف لے کے گئے مسجد دن در اور تشریف فرما ہوگے تھوڑی دیر بعد آپ اٹھے کہ میں ذرا وکھا ہوں حسین چپ کیتی ہے کہ نہیں کیتی دوبارہ آئے تو حسین چپ حضور علیہ السلام دروازے تے کھڑے ہوگے کہن لگے فاطمہ انہوں جلدی کار چپ کر آ تین نہیں پتا جدو حسین رووے محمد نو بڑی تکلیف ہوندی ہے حسین رووے محمد نو بڑی تکلیف ہوندی حضور فرما دے میں بڑی تکلیف ہوندی جدو حسین روے ایمان داری ندستو جدو حسین روے مان دی گود اندر حسین روے مدینے دن در حسین روے اپنے والد دے سائے دے تھلے حسین روے اپنے مدینے اپنے گھر دے اندر اپنی چار پائی اپنے جولے دے ویچ حسین روے تے حضور نو بڑی تکلیف ہوندی ہے جدو حسین کربلا دے مدانے چھڑیا ہوئے گا محمد نو کتنی تکلیف ہوئے گا لیکن لوگ اس نو عجیب رانگ جن دن عجیب میں پچھلے جمعہ عرض کی تحسیقی نے تربیت کی تھی گی تربیت کی تھی بندانے کربلا واسطے تیار کیتا گیا لیکن حضرت امام حسین ویسے تے اہل بیتت ہار بری عظمت دے مالک نے ساری شنہ والے نے ساری مقام والے نے اور کسے نو بھی تُسی اٹھا کے اُس جی صیرت پڑھ لو اُس جی صورت پڑھ لو او دے ویچو حضور علیہ السلام جلک نظر آئے گی لیکن حسین بن علی حسین بن علی کمال سن کمال محمد بن حنفیہ حضرت علی دے بیٹے نے غیر فاطمی اولاد نے حضرت علی دے بیٹے نے لیکن سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ دے بیٹے نہیں دوسری بیوی چھو محمد بن حنفیہ فرمان دے نے کہ حسین پاک میرے گار تشریف لے کے آئے تشریف فرما سن گفتگو ہو رہے اسی تکی سے مسئلت اختلاف ہو گیا حسین نال محمد بن حنفیہ دا اختلاف ہو گیا دونوں علی دے بیٹے نے اختلاف ہویا اختلاف ہوں تو بعد حسین ناراض ہوگے ناراض ہوگے کہنے دے میرے گروہ اٹھ کے چلے گئے تو میرے نال دے ساتھی کہنے لگے کہ حسین ناراض ہوگیا تو انہیں بڑا مشکلے تیرے ناراضی ہوگے بندے نہ پتہ ہے نہ کچھ بندے گلنا کر دیں جنہ نہ لینا ہوگے نہ دینا ہوگے انہیں گلنا کرنی ہوں گے حسین ناراض ہوگے چلا گیا ان کی بڑھیں گا محمد بن حنفیہ کہنے لگے میں حسین ہوں جاننا میں جاننا حسین ہوں وہ ناراض نہیں ہوئے آوے ہونے ہی بلامہ ایویخیہ جی ہونے ہی آ جائے گا ایویخیہ جی ہونے ہی آ جائے گا لوگ جب نال حسین اتنا ناراض ہوگے رنگ سرکس یہ تھوٹھ کے چلے گئے تیرے ایک بلانت ہی آ جائے گا کہنے لگے بھائی میرے کے دو اڈا ہے تسی دست ہونا بھراک ہی رہے میرے جا دو اڈا ہے تو میں بلانا چاہا ہوں تو میں بلانا انہیں کہیں بلانا کے وخا پھر محمد بن حنفیہ نے ایک رکا لکھیا اور رکے دن در دو چیزہ لکھی ہیں پہلی گالف کی تھی کہنے لگے بھائی جان تسی میرے بھائی ہو علیدہ تسی بھی بیٹے ہو تو میں بھی علیدہ ہی علیدہ میں بھی بیٹاں تسی بھی علیدہ بیٹے ہو لیکن ایک کمال دوانو آسلے تسی سیدہ فاطمہ تزاہرہ دے لکھتے جی کرو تسی میری والدہ کروڑا ہاں بار بھی سیدہ فاطمہ تزاہرہ دی جتی نالیند برابر بھی نہیں ہو سکتی میری یہاں ہزارہ ماماں ون تسی فاطمہ دی جتی تے قربان ایک کمال دوانو آسلے تسی نواسے رسول ہو تسی رسول اللہ دی حدیث نہیں سنی کہ دو بھائی نراز جنت پہلے ہو جائے گا جرہاں پہلے صلاح کرے گا محمد بن حلفیہ تحریر کر اوہ رکعہ لیکھ کے نا رکعہ لیکھ کے تھلے لکھ دینا جانا تو میں بھی جنت پہلے چاننا لیکن تسی وڈے بھائی ہو اے تو اچھی گال لی ہوں دی کہ جنت دن در چھوٹا برا پہلے چلا جائے وڈے رو چھاڑ کے تو میں چاننا تسی پہلے کہ جنت جاؤ تو میں بعد جاؤں لہذا صلاح اچھ پہل کرو تو تشریف لے ہو یہ تو امام حسین رکعہ ملیا نا تو حسین جٹ بٹ جٹ بٹ دیر نہیں کیتی فوراں ہے محمد بن حنفیہ دروازے تھی آنے بس دو بھائیان صلاح ہوگی ایسے لوگ سننی ہیں ایسے لوگ آج تے انہ دیاں انہ دی افتلافات بیان کیتے جاندے انہ دی لڑائیاں بیان کیتی ہیں جاندے دسیا جاندہا قوم نو کہ ایو لوگ سنھ جے لے حضور علیہ السلام انہ دشوئیہ رکھ دے سن ایج لوگوں کیتے صدیاں ہونا ہے لوگوں نو تبلیغ ایسی کرو کہ ایج معاشرہ صدہ ہو جائے ایج معاشرہ درست ہو جائے ایج لوگ درست ہو جائے اپنی اناد چھڑ دے نو تو سی بیان کرو گے صدیق تو عمر لڑ دے رہے سا تو سی بیان کرو گے علی تے عثمان لڑ دے رہے سا نہیں اگر معاشر اندر پیار پیدا کرنا نا تو اے بیان کرے آجے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے علی نو بے کیا تو بے کے مسکرا پے علی نے بیان کیتا پچھیا مسکرائے کیوں ابو بکر صدیق کہنے لگے میں حضور کلو پچھیا سنیا سی حضور نے بتایا کہ جنت جندر جائے گا جنت جندر حبے حبے علی ہوئے گی جنت جندر فرمان لگے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت دے دروازے تہلی کھلوتے ہونگے جنت دے دروازے تہلی کھلوتے ہونگے تو ٹکٹ جنت دے علی دے لگے جنہوں ٹکٹ لبسی جنت جاسی تو مولا علی سرکار فرمان لگے جنہوں ٹکٹ میں دیاں گا تو مور صدیق ہے کبری نام گے مور صدیق ہے یہوں لوگ سرگئے اللہ مرائے رسالت مرائے حیدری مرائے تحقیق اینوں لوگ سنویاں جرے آپس پیار کر دے سن محبت کر دے سن انہوں دے اندر اخلاص سی اختلافات بات محملے چھو جاندے نے بہت سارے معاملات ایسے نے جیدے چھ اختلافات علماء دے مبین مفکرین دے مبین اختلافات مسائل دے اندر ہو جاندے نے لیکن اختلافات دے باوجود یہ لوگ آپسے پیار کرنے والے سن محبت کرنے والے سن اخلاص والے سن ایک دوسرے دا درد رکھ دے سن ایک دوسرے دا خیار کر دے سن خیال کر دے سن یہوں لوگ سن اگر کافر دے دیوی ہوئے نا کافر دے دیوی او دے سر تیوی دبٹا انہوں ہی حیاتی چادر ہے دین والے سن یہ لوگ اس طرح دے نہیں سن یہ آجی تجربیان کیتا جاند ہے جھوٹ مارے آ جاند ہے اسی کدی بھی جھوٹ دا دفاع نہیں کر دے اور کدی بھی ہوا دا ساتھ نہیں دن دے اسی ساتھ ہی دنیا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم مذہب حنفیہ دارم اور ملت حضرت خلیل خاک پائے جو سیازم زیر سایہ حرم تو اے شہزادگان اہل بیعت اے آل رسول دے فرزند یہ لوگ نے جنا دین واسطے اپنا سب کچھ قربان کی تو اکھنا پردیسی ہونا پردیسی ہونا بڑا بڑا دکھے جرہ بندہ پردیس اچھے نا ان کو چھو اے تھے تھے بڑا ترکی آکھ چھتن ساڑا برا باہر دے بولا کے اے تھے فون کرش دیا آجناب لاکھ رپیہ بجوا دے دو لاکھ بجوا دے تیل لاکھ او تھے جو درخت آتے پیسے لگی کارکے تھے اننا بھی کمانے ہی ہیں نا کارکے کمانا کارکے کھانا اے تھے بے کے نہ کھٹور نہ کمے او بلکل او فون کرش دے ساڑ دے آجتے ان پیسے بجوا دے او بندہ پھر او تھے پرشان ہو جن دے او پھر بجوا دے دو تین سال بعد جدو پاکستان ان دے او دنہ جرہ سلوک کیتا جان دے اپنے بیوی نہ لگ کے برجائیاں نہ لگ کے جرہ اس بچے نہ سلوک کیتا جان دے جس بچے نے بیچارے نے مکان بنایا ہے جس بچے نے زمین لئیے جس بچے نے دوانوں پیرہ تے کھڑا کیتا ہے اس بچے نہ جرہ سلوک کیتا جان دے او پھر اپنی مثال آ پہ او ایک الگ موضوع ہے او دیتے کہ دی گفتگو ہوئی تو او الگ موضوع بن سی لیکن ساڑے کول اے تھے میار ہے میار ہے کچھ میار بنایا ہے لوگاں نے اور میار صرف پیسے ہے میار صرف پیٹ پالنا ہے پیٹ پالنا میں ضروری ہے میاں پالنا چاہید ہے پیٹ پالنا چاہید ہے فکریں معاش کرنی چاہیدئے لیکن اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیدئے ایک دوسرے پیار کرنا چاہید ہے او دا احسان او دا احسان یاد رکھنا چاہید ہے پیار کرنا چاہید ہے